جناب خواجہ مہیدین قادری صحاب جدہ السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال ہمیں آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی ویو سائل دیکھی بہت ہی اچھی ویو سائل ہے آپ کے تعریف کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ دعا فرمائیں ہم اس سے اچھے سے اچھا میٹر آپ کو دے سکیں آپ نے سوال کیا کہ ہماری یہاں تبلیغی بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہیں برائے کرم تفصیل بیان فرمائی خواجہ مہیدین قادری صحاب اس کی تفصیل یہ ہے قرآن مجید حرقان حمید میں آیت ہے اب دیکھئے فرما گا اے غیر کی خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا شاہد کے معنی حاضر ہیں اگر شاہد کے معنی حاضر ہیں اور شاہد اگر اندھا نہیں آنکھ والا ہے تو وہ ناظر بھی ہوا یعنی کوئی شخص اگر موجود ہے گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہتے ہیں کہ مقدمے میں جب اس کا بیان لیا جاتا ہے تو وہ واردات کے وطنے وہاں موجود اور وہاں شاہد ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جب آنکھ والا ہے تو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی اس بھی اس کی گواہی جو ہے وہ لی جاتی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کسی واقعے کا اینی گواہ اب آئیے شاہد کے معنی حاضر ہیں یا نہیں یہ آپ تبلیغ جماعت ہی سے حکمت آپ یہ اختیار کیجئے کہ تبلیغ جماعت والے ہی سے کوئی نماز کی کتاب منگوائی کہو تمہیں شاہد کے معنی حاضر جاننے کے لیے اسے کتاب منگوائی اور تبلیغ جماعت ہی کی اس کتاب کو منگا کر کے اسی کی کتاب میں آپ نماز جنازہ نکالی اور نماز جنازہ میں یہ دعا نکال اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا وہ غائبنا یہ نکالی اس میں کیا ہے اللہ تعالی مغفرت فرما ہمارے جو شاہد ہے یعنی جو سامنے میت رکید حاضر اس حاضر کی مغفرت فرما وہ غائبنا اور ہم سے جو غائب ہیں ان کی مغفرت فرما تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا ہمارے اس حاضر کی مغفرت فرما پوچھے تبلیغ جماعت سے کہ یہاں لفظ شاہد کا معنی کیا ہوگا حاضر یعنی جو میت سامنے رکھی ہوئی ہے اسے حاضر کہا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ حاضر ناظر تو اللہ تعالیٰ یہ بڑا فنی مسئلہ ہے خواجہ صاحب تبلیغ جماعت کا کوئی مولوی قیامت تک نہیں ثابت نہیں کر ساتا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا جائے علامہ راغین اسفہانی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے لغت پر کام کیا ساری دنیا ان کی لغت مانتی ہے علامہ راغین اسفہانی فرماتے ہیں حاضر کا مطلب ہے جو اپنی ذات اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ سامنے موجود ہو ناظر جو ہے علامہ راغین اسفہانی کہتے ہیں کہ آدمی کی آنکھ میں جو کالا سے جو تل نظر آتا ہے جس سے آدمی فلواتے دیکھتا اس کو ناظر کہتے ہیں علامہ راغین اسفہانی کے اس ترجمے سے جو قرآن مجید کے وہ بڑے ماہریں ترجمے کے اور عربی ترجمے کے تو اب بتائی آپ حاضر کے معنی جسم اور جسمانیت کے ساتھ جو موجود ہو ناظر کے معنی ہوگا آنکھ کا تل تو مجھے بتائیے کیا حاضر و ناظر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شائع نشان ہے ہرگز نہیں جب اللہ تعالیٰ کی شائع نشان نہیں ہے تو اس کے لئے بولنا کب درست ہوگا یہ تمام علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو نام ہیں انہی ناموں سے یاد کیا جائے کسی اور نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جا سکتا اب اس تبلیغ جماعت والے سے پوچھئے کہ تم قرآن اور حدیث سے کہیں بھی ایڑی چوتی کا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کا نام حاضر و ناظر دکھا جب وہ اللہ کا نام حاضر ناظر نہیں دکھا سکتے تو نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ناظر کہنا کیوں کر شرک ہوگا یہ تو اس کی بحث اب آئیے حاضر کا معنی یہی تو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں عوام سمجھ دیئے کہ ہمارے پاس بلکل موجود ہیں خواجہ صاحب اس کا معنی یہ ہے ہماری یہاں علم غیب نبی علیہ السلام کا اور حاضر اور ناظر یہ دو مسئلے انوان کے اعتبار سے تو الک لیکن یہ دونوں مسئلے ایک ہیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قوم حاضر ناظر اس طرح مانتے ہیں کہ حضور ہیں تو مدینہ منوان لیکن پوری دنیا کو بلکل ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں تو حضور کا تو بہت بڑا مقام حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں جو قصیدہ حضور غوث آزم نے خود لکھا وہ فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان میری نظر تو تمام دنیا کے شہروں کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے میری ہتھیلی میں ایک رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے اب بتائیے غلامان مصطفیٰ کا یہ عالم تو پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا حاضر ناظر کا مفہم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں جنوہ گر اور بوجود ایک جگہ ہونے کہ سارے عالم کو کفے دست اپنی جیسے آپ کی حقیلی کو دیکھ رہے اس طریقے سے حضور علیہ السلام ملاحظہ فرمارے ہاں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے جب چاہیں حضور علیہ السلام جہاں تشریف لے جائے یہ حضور علیہ السلام کا کرم ہے اور حضور پر کوئی پابندی نہیں کہ مدینہ منورات سے نہیں جا سکتے یا نہیں جہاں چاہیں حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے جا سکتے اب سنیے تولیغ جماعت کے مولوی سے کہیے کہ تم اپنے مولوی کی کتاب نکالو تحذیرون ناس جس کے مصنی علماء دیوبن اور جناب تبلیغ جماعت کے بہت بڑے عالم دین کہلاتے ہیں جنہوں نے دیوبن میں مدرسے کا سنگی بنیاد رکھا جس سے ان کا دعلم دیوبن مارز وجود میں آیا مولوی محمد قاسم نانوت ہوئی صاحب یہ اپنی کتاب تحذیرون ناس انہیں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اولا بمان اقرب آیا اور حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے وہ قرب حاصل ہے کہ ان کو ان کی جانوں کے ساتھ بھی حاصل نہیں ہے اب مجھے بتائیے جو اسے کفر و شرک کہے خود دیوبندی اس سے کب بچیں گے یہ بڑی مختصر تفصیل تھی اگر آپ جاننا چاہیں ہمارے بہت بڑے عالم دین مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ علیہ کی جال حق ملائزہ فرمائیے